آج دا ایک پروگرام گرپرف تو پہلا ایڈرائی بھاڑی چولیچ بیا سکھے پاچھا نے سرپا کی تھی بھائی صاحب پچھے ہی تو عورتوں پردیتوں آپ جیسے با میشہ کر دی لیں کہ آج بھی پہنچیں کہ جنوب کرتن کر رہے سان آپ جی نے سرون کیتا ہوں ناڈا کیتا ساکھیاں بانی گرودی ہوئی ہے لیکن کندن جدوں کوئی گل سمجھ آ جاوے بانی تے صدا پڑی جان دی ہے لیکن صدا دا سی کوئی گل گندہ ہے کہ دے اسی اپنے ہوشی چونیاں کدے نہیں ہوندے کدے چیز وس جان دی ہے اندر کدے نہیں بڑتی تو اس چیز نوں بار بار اسی دورانے آ جیڑی چیز آپ جی نے سنی پہلے تے انہوں نے ذکر کیتا لویدہ کبیر دا جی رہی کرو کی رام تین وار کیا تو جدوں کبیر جی نوں پتا چلیا گل اس سے آ جائے کیونکہ کبیر جی نے پتا چلیا تو کبیر جی نے آگے لوی نوں اگل کئی کی تنوں ایک وار تو تین وار جے کیا ایک وار گیندی سے کام نہیں پندہ سی تو آپ جی نے شبت بھی تیان ہوئے گا کدے آندہ ہے گربانی دا لویے رام پیاریے تو رام کیوں سستہ لائے بانی دیاں تو کانا جانگی ہے لویے رام پیاریے تو رام کیوں سستہ لائے اکثر اسی اس تکنوں جدھو لوی سڑے کر تو آرون دین نا تو دین آل جوڑ دین نیا لیکن عرث ایدہ اس واسطے وے کی سستہ لاندہ مطلب کتن وارکین دی لوڑ نئی سی اسی جدوں گرو دردیں آنے ہیں اسی جڑیاں بار بار عرداسہ کرنے ہیں وہ بار بار کیوں کرنے ہیں اس گل نو جانی ہے گل سمجھنا جنہوں تے پروسہ ہے اور جیڑا اتھے تک پہنچ چکے ہیں اس عوستہ دا مالک ہے گا وہ تے ایک بار اپنا پامے دکھ ہوئے پامے سکھ ہوئے عرداس کر کے کہ گرو مرائج نے سب کجھ اپنا عرد پڑ کر دے کہ گرو مرائج آپ کی دیرہ آجیا ہے کہ ایک چیز دوں گا اسی بار بار لکھوانے ہیں بار بار لکھوانے ہیں بار بار لکھوانے ہیں کیسا نو پروسہ نہیں آیا ایک بار لکھایا کام نہیں بڑیا دوبارہ پھر لکھا دیتی نہیں بنیا تبارہ پھر لکھا دیتی دیکھو کام گرو مرائج نے کرنا ہے گرو مرائج کلو صدا ایک گل منگنے ہیں کہ سکھ ہے دکھ ہے جو بھی ہے کم او کرنا جڑا ساڑے ہیتے چوڑے جڑا ساڑے ہیتے چوڑے ہیتہ مطلب سکھ بھی ایسی کس چیز ہوں ایسی سکھ کہنے ہیں کہ کوئی چیز مانگ لینے ہیں پتہ نہیں اوزرال سکھ ملے گا نہیں ملے گا ساڑی سوچ ہے پرماتمہ ہمیشہ ہی اپنے بچیاں دا پلا چاندہ ہے اگر وہ گل پوری نہیں ہو رہی تو سمجھ لوگ کہتے نہ کہتے اس پرماتمہ نہیں منجور ہونی یا اس سماحلیں نہیں بنیا اس سماحلیں بنے گا تو چیز بھی جروری ہوئے گی یہ ہی گل دکھیں چاہ جاندی ہے دکھ آ جاندہ ہے سریر کے آج بھی کہنا ہے چھوٹ کرو لیکن چھوٹ کی ہے کہ سانو نہیں پتا کہ اس دکھیں سانو کتنے ہورکشٹ پھوگڑے پیان گئے یا سانو بچوں نکر جانا گیا ارداس کیتی گرو چڑھنا ہے گرو نے لکیر مار دی تھی اور این ہی پتا چلے لکیر کتھے لگی ہے کہ دکھان تو کس طرح بچایا ہونے سمجھنا کہ دکھان تو بچاندہ مطلب تار ایسی ارداس کر کے آگے کی بندہ کار پہ آ رہے ہیں تو دکھیں چہل دے رہے ہیں تو کوئی سکھ نہ آیا تو پھر ارداسہ کر رہے ہیں انہیں دے گرو مار راہی لالا جان گرو مار راہی کن دے ارداس تو ہی کیتی سی تھوڑا جا تم بھی سواد چکھ لے تھی اس کر کے اس چیز نو سمجھو اے جڑیاں ارداسہ نے یا بینتیاں نے یا جوزنیاں نے اے جڑی نام دیپنی ہے نا اس نو سمجھئے اے مل گئی ہے تو مطلب اے نہیں یہ سستی ہے اس دے مل نو سمجھئے اے دیپاور نو سمجھئے گرو مار راہی دے نام دیپاور نو سمجھئے جس دن اے گل سمجھ آ گئی سانو اوزن سمجھو ادھے کشت ساڑے اندرو ویسے ہی دور ہو جا گیا اگر سمجھ نہیں آئی تا ہی ہی پٹک دے فیدے ہیں تے اے پٹکنا تا ہی بچے گا یہ سی بار بار اے ارداسہ جو دنیاں مالک دے چرنائج بیٹھے ہیں اوہ دی گوت دے بچے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں کرے گا یہ جانئے نہ وہ کیوں نہیں کرے گا سو پرسنٹ کرے گا لیکن وہ سمیتے کرے گا وہ ایکس و ایکس کام نہیں ہوتے ایکس وہ بھی کام کر دیں دے کئی بار تو سوچ دے ہوگا حالے تھے میں ارداز بھی نہیں کیتی سی تو میرا کام بند گیا کیونکہ اندر دیاں جان گیا کہ انو کی لوڑ ہے اسی جدو گروہ دارتے آنے ہیں نا کہنے میں تے جا کے مانگا جا کے مانگنے تک تے نوبتی نہیں آن دی کاروں چلنے تک رستے بچی کام بند گیا تے گروہ کلوں یہ بکشیش مانگیے کہ سچے پاچھا ساڑے تے ترس کا سانو جاچ دس جاچ آپ نے دس نہیں ہے تو جاچ سانو یہ ساری سنگتی جبھے کے آنے ہیں یہ نمرتہ ساڑھی کیونکہ من ہے پٹکتا ہے پریواری دکھا جاوے سامی پرشانی ہے عجمی کہنے بھی عزیز ہے میرا پیارا ہے لیکن یہ نہیں پتا ہوندہ کی سکھ کس گالوی چھے گروہ مراج کلوں کو گل مانگی ہے سچے پاچھا جو تے نو باندھا ہے جس گالی سکھ ہوئے دکھے جبھی سکھ جڑا ہے ہر کوئی نہیں مانگ ہوئے گا کہ گروہ مراج کلوں کوئے کہیے کہ سکھ دے دکھ آگیا تاں ہی سکھ مانگ رہے ہیں اس گال نو مانگنا کہ گروہ مراج نے کٹ دیتی ہوتھے دکھ کار لے جانا نہیں پیان دکھ نپٹ گیا ہوتھے پاہ میں تھوڑے ٹائم واسطے تکلیف ہوندی ہے لیکن بعد ہی سمجھ آج جان دیئے کہ اگر کوئی میں پرشانی کار لے آندا تو میں کس طرح رول جانا سی کتنا کچھ میرا پریوار ڈسٹر بھوندہ کتنا کچھ اور کچھ ہوندہ لیکن میرا کام گروہ مراج نے نپٹا دیتا تو اے جڑی آج اکڑا کٹا کٹا بھائی صاحب نے ایک گال ہور کی تھی آپ جی نے سنیاں کئی ورسہ کیا ہی پہلے کی دو میتران رجڑا ذکر کیتا یہ سارے آدھے سارے اپلائی ہونتا ہے سارے سارے جیون دا نہیں پتا کی پچھے کی سی پچھلا سارے کی پتا کی ہے آج نو بیکھ رہے ہیں اگر دکھ سکھ کوئی جیون آ رہے ہیں چھے کٹ رہے جا رہے ہیں چھے اوکس کر کے کی کڑیاں گلتیاں ساڑے کلوں جانے یا جانے چھوڑن ہوئیاں یا پہلے ہوئیاں گروہ مہدراج کے اندھے ریک ہچ میک وہ کڑ رہے ہیں چھے اسی جڑا ہے اتھے گربانی پڑھنے ہیں اسی کہنے کی ہے کی گربانی نو اسی جدو کہنے کے سی انجوائے کر گیا انجوائے دا مطلب سمجھنا کی من کر کے گائیے دا خوشی ویچ ساڑے اندھے خوشی جاگے چھے جدو انجوائے دا آجمی کرتے ہیں نہ کسی چیزوں بھی تو سمجھو پھر ٹائم دا پتہ نہیں چلتا وہ کڑیاں نہیں بے دے کیونکہ انہوں سوا دا رہے ہیں کڑیاں وہ بے دے نے کی جنہوں پتہ ہیں کہ وہ دا من نہیں ٹکانے من نہیں لگ رہے ہیں من لگ جائے گا جھوڑ جائے گا تے آجمی کہے گا یہ ختم ہی نہ ہوئے کدے چل دا روے نے رانتا میرا من لگیا ویا میں نو اچھا لگ رہے ہیں اچھا لگ رہے ہیں کیوں رہے ہیں جتنیاں کڑیاں گرو دی گو دی ج مل رہے ہیں جتنا سماپ گرو دے چڑنا ایج مل رہے ہیں وہ سمجھو ساڑا سکار تھا ہو رہے ہیں جیوان اگر ایج آج اس چیزی نو ان سمجھلوں کی توارتہ کیتن نہ رکھیا ہوتا پتہ نہیں ساڑے جو شاید ادھے بندے سریر جڑے سی بیٹھیاں ستے بھی اٹھے ہوں دے یا نہ ہوں دے ہوں تا لیکن اس مالک دا شکرانہ کریے نا جنہیں امرت ویلے ہی اٹھا کے اپنی گود بکش دیتی تو جیوان دیاں اگریاں سنگت دا ساتھ مل گیا سب تہوڑی گل سنگت مل گی تو سنگت دا جڑا درجہ ہے نا گرو مراج میں بہت اچھا بانی پڑھ دی ہو نا ساتھ سنگت سچ کھنڈ ہے تو یہ سچ کھنڈ دے نجارے جینیہ جی مطلب ہے آپ مریض دائیں سورک دا پتہ چل سکتے ہیں تو پھر لیکن وہ دا نجارہ دکھانوالا کوئی نہیں ایتھر کھلی اکھا نل سارے بے کرے ہو کھلی اکھا نل بے کرے ہو نجارے یہ سچ کھنڈ ہے گرو مراج سامنے بیٹھا ہے سانشیری گرو گران ساو جی پرکاش ہویا ہویا ہے گود سب نو ملی ہوئی ہے مالکہ جس گایا جا رہا ہے ساتھ سنگ ہو رہا ہے تو من جو تو جوڑ رہا ہے ہاتھی جمالہ پڑ رہی ہے مالہ بھی چل رہی ہے تو بچار بھی اچھے بن رہے ہیں سوچ بھی اچھی بن رہی ہے گرو دے چڑھنا ہے کہ او جیڑا جیوان ہونا دو میتران داسی مالا دے چنگا او سانو چنگا ہی لوڑ ہے دیکھو جیدہ کولا ہو گیا لیکن اگلا جیوان تے او دا بیرتھ ہے لیکن جنہوں کنڈا چوبے آ پچھلا بیکار سی تے انو والا سوار لیتا سانو دے گا سی تے گرو چڑنا آنے آ جاتا تو گرو مراج کے لوگ کی مانگنے آ حلت دے سوک پلت دے سوک سارے مانگنے آ کہ گروہ مراج ہون بھی سکھ دیں اتھے اتھے دارک والا میرا سادگر دین دیالا مطلب کہ سب پاسے سکھ چاہی دیں جدر بھی رہی ہے اتھر رہی ہے اتھر رہی ہے جدر گروہ مراج رکھے جتھے رکھے اپنے چرنہ نال میل کے رکھے گروہ کرپاہ کریں یہ بکششان یہ بکششان دے دن آ رہے ہیں سال پورا بچھوڑے اچھ بیتیا کچھ سما ہو گیا پھر بچکار چکر آ گیا پھر ایک دل کی تاکہ ایک اتوار جڑا گروہ پر رب تو پہلا ہے پھر ہی کٹھے کر کے اپنے مالک دے گن گائی ہے بچار کریے کچھ کڑھیاں ساڑھیاں لکھے اچھ بہوان پھر سکتیاں نے ہار پاسے تو اسی ساریاں نہیں جتن کرنا ہے ہاپڑا بھی انہی بھی جڑا ہے پروگرام بابے دے رہے ہے کیونکہ پرمیشنہ نہیں نہیں تو اس کر کے چھوٹے سکیل تے ہی رکھیا تے اکی دریک ایک دن دا پروگرام جڑا ہے یہ اسی کٹھتا نہیں چاہے ہیں تو کوئی بار کھڑا ہے اپنا پین پھرا کے آ جائے نال بٹھانگے آ جائے نال بٹھانگے پھر جو تو پوک بے گا پھر ایک بار آ کے گل کرانگے کچھ پروہر دیاں بھی گلہ کرو کچھ ستھنگ دیاں بھی گلہ کرو سارے گم کرو پین پھرا دوروں درہاڑےوں آن دے نے سال بار مل دے نے درشن ہون دے نے یہ خوشی ہو جاندی ہے جرور اس گلنوں منہ نہیں ہے کیونکہ ساڑھا تے دیکھو آنا جانا اتنا پروگرام ہے ہم سیدھے کہنے ہیں کہ جدوں ساڑھے کتھے رشتے ہون دے نے ہر کوئی گرفائی کہنے دا کہ میرا بچہ آگا گرفائی آئی چلا جاوے تے چنگ ہے تو جنہاں دے بچہ آنے گرفائی آئیں جو بیا کیتے نے آنا جانا ہویا تھے وہ کی کہنے کہنے لگدہ ہی نہیں بچے بیا کہنے اوپرے کارائنج گئے نے وہ کارن کی ہے کہنے ہر اٹھویں دن بابی ڈیرے میں لو جاندہ دنہ دلی بیا آیا ایسے سو فار ملٹیاں ہوندی آنے بیا تو بات پاہ میں بچی اپنے ماں پہ ہوتے کار جاندی ہے ستہارن سوڑتے بچکار گل کرے لیکن کہنے تو آرنو درشن ہو جاندے ہاں پڑ گے ہاں پڑ ہو گے خرجے گے خرجے ہو گے تو کوئی نہ کچھ پروگرام گرو مرائیدی کرپا نل رکھے ہی رہن دے میل جول ساڑا سب دا سنکتان دا بنیاں رہن دا ہے گروہ کرپا کہنے میل جول بنے رہا لیکن جڑا سماج جس واسطے نیت کیا کیتا گیا ہے او نا کسائیے اس دے علاوہ ٹائم ملے جرور ملو پین پر آوانو لیکن جڑیاں ساتھ سنگنیاں کڑیاں نے جڑے اچھے توڑتے اپرالے کیتے جاندے نے راگی سنگھ آن دے نے کرتن کرتے نے بانی پڑی جاندی ہے انہیں یہ دیکھو نا یہ کتھا ہی سی نا کتھا بچوئی گال نکل کے آئی نہیں دے سنسارک طور پہ گھنے نا بانی ہے ابھی لوگن رام کھلونا جانی ہے لوگنے دے رام نو کھلونا جانے آئے کھلونا دے مطلب سمجھنا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہیاں نے وپار ملا لیتا ہے تو پھر کھلونا ہی ہو گیا یہ دا ارث ویسے ہو رہے لیکن ایک گل کر رہے ہیں کہ لوگنے رام دا نام نو بھر کھلونا وپار ملا لیتا ہے جاندہ نے تو کھلونا ہو گیا وپار نہیں بنانا یہ نو ادھار بنانا ہے اپنا یہ سڑا بیس ہے اے دے اتہی اسی ٹکے ہیں اس رام نام تے اتہی اسی ٹکے ہیں جنہیں سانوں پہوشاگر تو پار کرانا ہے اس ستسنگ ویچھ آنے ہیں اسی وقت آنے ہیں کہ کجھ ادھرو لے کے جائیے تو جس طرح سونی ناؤ کھیورٹ نے تیار کیتی تھی نا ایک ناؤ اے ویوجی بنایئے تا کہیے ستگر جی آجاو اس ناؤ بیچھ سانوں سیوا بکشو جیسی پار کرا دیئے آپ جینوں کھے وٹ دی منگ سی نا کیاو رام جی پار جو کرائی دکی کہیں لگے توڑا دے میرا دے پیشا ایک کوئی ہے دونہ برک توڑی ہے اندھے ادھر میں نے یہ پار کرائی ہے توڑا دے دو چرنہ میں پھجاں گا میں نے پار کرائی دینا تو گروہ ایت ایتھے اونا اسی ایک ناو تیار کرائی ہے سونی ناو بڑھائی ہے جدہ ایک یتن کریے کہ مالک میرا بھائے گا اسی تیدر ادھر کرانگے لیکن او ادھر ادھر کتھے پچا دے گا جدہ کوئی صاحب نہیں گروہ کلو ای بکششاں منگ دے ہوئے تھے سنکوچ ہے تو ایتن ساریاں نہیں کرنا کہ وہ چڑکے ہاہلیاں سمیں سمیں سرگستان موقع لگے لگوان دے ہو کس طرح موقع لگے لگوان دے ہو آخری دن بھی پوچھو اور بھی جس طرح پوش شکدہ سنگت پوچھے کہ اپنے مالکان دے جاس گائیے گروہ کرپا کرے چنالے ہر داست کریے جڑا دکھ آیا سنسار کے سچے پانچھا جڑا دکھ آیا کیونکہ آپ نہیں سانو گروہ بزیش دیتا ہے کہ اوہ دے بیچ آپ جی نے ہی لکھیا ہے کہ تاریا جہان لیا بھی مان جننی درسن پایا جننی تدنو تانکیا تین جام نیرنا کہ جہان دا پورے جہان دا پوری سرشتی دا پلا ہو جائے سرشتی تو جائے گا تائیں ہی کھل سکاں گے یہ جڑے موٹ تے لگے انہیں تاڑے گے ٹکان کہا لیے یا جو بھی کہا لیے یہ تائیں ماسک ساڑے اٹھرنگے ایک دوسرے نو سونا چیرہ ویک سکاں گے سابدہ سات سنگتن دے کھلے بھی درشن کھلے چاہی دے گروہ مرائی دے چاہی دے سنگت دے بھی کھلے درشن چاہی دے تو اس کر کے بکششاں منگی ارداس کریے گروہ چرنائے کہ سچے پاچھا آپ جی ارداساں بینتیاں جو دھڑیاں پروان کرو جڑا اے دکھ آیا ہے اے نکل جاوے جڑیاں ویکسینہ بنیاں نے بھی کامیاب ہو جاوان جو سارے انہوں لگن سارے بے فکری چھوان تو سارے بھی لواؤو بھی کوئی چنٹا ریگال نہیں ہے جو تو بھاری آئے داس ساٹھ سال تو تے آلے انہوں لگن تے داس میں بھی لگوایا کوئی ایسی گال نہیں ہے کوئی درنے دی گال نہیں لوگانے گلت فہمیاں پائیاں اے وہ جند ہے وہ جند ہے اسی اوزن لگوانے آلے بارہ پندرہ ستارہ اکٹھے سا شاید انہی بھی سریر لیکن انہی بھی سریر ہیں جو کسی نے کوئی شکیت نہیں کیتی کسی نے کوئی شکیت نہیں کیتی کہ میں تکلیف ہیں تے اس کر کے سنیاں سنائیاں گلتے بھی نہ جاؤ فرمائے جناب آؤ اگر کچھ ہونتی تو سیس ہے جرور کراؤ اس تو بات بھی بہت سنگتنے لگوائے نے تو نہ گلو بھی کوئی کہ جی گال نہیں گائی تے اس کر کے اپنے آپنوں بچانا ہے آپ بھی بچیے اور ارداسہ بھی کریے جو کچھ قدرت ہی دوڑ جاوے تو زیادہ چنگا ہے گروہ مہراج کرپا کرے راست اتنا کہندیت ہے سنکوچ کرے گا لیکن پھر بھی پورے کیونکہ پابندیاں ہیں گیا نے تیان ہے گا تھے ساری سنگت جو ہدایتاں دیتی ہیں گیا نے یہ ماسک دیاں سینٹائزر دیاں ساریاں سینٹائزر دیاں تُسی آؤ سنگتش بیٹھو لیکن ساریاں چیزیں سمیں ان سار جو جو لوڑ دیاں یوز دیاں وہنو جرور اسیوستے انہوں اپنا ہی ہے اس چیزہ بھی اتیان رکھنا ہے سب نے کرپا کرنی کتنا ہی کہندیت ہے سنکوچ ہے تانتن ست گروہ بھگوان دا سائے آم جی دی سدا ہی جائے تانتن ست گروہ سیوہ رام سائے آم جی دی سدا ہی جائے تانتن سائے پسند ماتا جی آم جی لوں کوٹ کوٹ